بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے آج ہم نیا سبق پڑھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلا ریسن پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی میں ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہوں اور آپ کو اردو سکھانے میں آپ کی مدد کروں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ سچا ننہا ملہ چلہ دلی چکی چھٹی پٹو چلو پتھر اللہ عزت نکڑ بھدے بھٹے لکھے دوستو جس حر پر تشتید ہو تو اس حر کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک سب پر تشتید ہے اسی وجہ سے اس حر کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے بچہ چا کو بھی دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے ایک باہ کو چاہ سے ملا رہے ہیں اور پھر چاہ کو ہاں سے ملا رہے ہیں دو مرتبہ اس حر کو پڑھا جائے گا جس حر پر تشتید ہو کیا نیک بچہ ہے بات کا سچا ہے سب کی عزت کرتا ہے دلی بڑا شہر ہے چلہ کر نہ بول ملہ جی سے سبک پڑھو پٹو کا کوٹ بنوالو چلو سے پانی نہ پیو چکی کا پتھر بہت بھاری ہے جمعے کو چھٹی ہوتی ہے کیا ننہا سا لڑکا چلا آتا ہے اس نکڑ پر ٹھہرو میں ٹوکری میں بھٹے لاتا ہوں بھدے سے حرف لکھتے ہو اللڑ پنے کی بات نہ کرو قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکے نماز سلام حرام کہاں کتاب دھیان میاں بیاج بیاہ پیار دکان لوہار پکار اپنی کتاب لاؤ سبک دھیان سے پڑھو تم کہاں گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا بھائی کو پیار کرو آج اس کا بیاہ ہے بیاج لینا دینا حرام ہے بیاج کے معنی آتے ہیں سود میاں جی کو سلام کر سچی دکان خوب چلتی ہے لوہار کو پکارو مصور غرور چلوں گنوں سنوں کڑوڑ نچوڑ بدوں دلوں برو مخول فیلور آج مصور کی دال پکالو غرور کرنا بہت پورا ہے میں بھی گھر چلوں بیس تک گنوں میں ان کا سبک سنوں سو لاکھ کا ایک کڑوڑ ہوتا ہے بھیگے کپڑے نچوڑ لے برو سے بچے رہو بدوں سے بدی نہ کر دلوں کا مالک خدا ہے تھٹا مخول نہ کرو دوستو میں نے کم سبک پڑھا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ لگے اور نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں